بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Average Rate of Change کے بارے میں پڑھنے کے بعد ابھی ہم Instantaneous Rate of Change کے بارے میں پڑھیں گے Instantaneous Rate of Change یا Slope of Tangent Line Finding the Derivator Using First Principle Rule یہ تینوں ایک ہی آپ کے پاس اس ٹاپک کے نام ہے مطلب تینوں کا فرمولا ایک جیسا آپ کے پاس ہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ Slope of Tangent Line find کرے یا کسی فنکشن کا Instantaneous Rate of Change find کرے یا کسی فنکشن کا آپ بیرویٹو فائن کرے لیکن First Principle Rule کو یوز کرے تو اب کے پاس یہ فرمولا اس کے لئے آپ نے یوز کرنا ہے f prime of x f prime means اب یہ اس فنکشن کے derivative کا نوٹیشن ہے کہ اس فنکشن کا آپ derivative فائن کر رہے ہو تو یہ prime derivative کو شو کر رہا ہے Limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divide by delta x یہاں ایک بات نوٹ کریں اگر یہ limiting limit آپ ہٹا دے تو یہ آپ کے پاس جو فارمولا ہے یہ average rate of change کا فارمولا ہے limit لگا لیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے slope of tangent line یا آپ کے پاس instantaneous rate of change کا فارمولا بن جاتا ہے یا کسی بھی فنکشن کا آپ derivative find کرنا چاہتے تو اس فارمولی سے آپ اس کے derivative find کر سکتے ہو یاد رکھیں جتنے بھی آپ کے آگے derivative کی rules وغیرہ پڑھو گے یا اس کے فارمولی کے derivations کے بارے میں پڑھو گے تو یہ اس میں کافی role play کرتا ہے اسی definition کو ہم اس میں use کریں گے اس کی proofs کو نکالیں گے یہاں ایک word ہم نے use کیا ہے کہ tangent line کہ tangent line کیا ہے کسی بھی function کا آپ graph draw کر دے کوئی بھی function اس کا graph draw کرنے کے بعد اس پر ایک ایسا line لگا لے جو اس کو صرف single point پہ touch کرے only single point پہ touch کر لے تو یہ جو کے پاس line ہوتا ہے اس line کو ہم tangent line کہتے ہیں ٹھیک ہے second line کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو کسی بھی curve پہ آپ لگا دے اس کو دو point پہ intersect کر دے تو اس کو ہم secret line کہتے ہیں لیکن اگر ایک ایسا line جو کسی بھی curve کو یا کسی function کے graph کو ایک point پہ touch کرے تو اس line کو ہم tangent line کہتے ہیں یہاں ایک دو باتیں نوٹ کریں کہ the slope of secret line جیسے ہم average rate of change بھی کہتے ہیں اس کا approximate rate of change یہ کسی function کا approximate rate of change کو find کرتے ہیں لیکن the slope of tangent line یا instantaneous rate of change جو ہوتا ہے یہاں کے پاس exact rate of change کو کہا جاتا ہے تو ان دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے کیا گا سیکنڈ لائن کی ترو یا نہیں سیکنڈ لائن یا average rate of change آپ فائنڈ کرتے ہو تو یہ اس function کا آپ کے پاس approximate rate of change دیتا ہے لیکن اگر اسی function کا tangent line کا slope فائنڈ کرتے ہو یا اس کا instantaneous rate of change فائنڈ کرتے ہو تو یہاں کے پاس exact rate of change دیتا ہے یہاں آپ کے پاس جو کچھ notations آپ کے پاس یہ ڈیریویٹو کے ڈیریویٹو کو f prime of x بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک function اس طرح دی ہو y equal to f of x تو f prime of x کا مطلب ہے اس کا آپ نے ڈیریویٹو اس function کا آپ ڈیریویٹو فائنڈ کر رہے ہو اس کو آپ ڈی وائی بے ڈی ایکس بھی لکھ سکتے ہو یعنی rate of change with respect to x simply f prime بھی لگا سکتے ہو ساتھ اگر آپ variable mention نہ کریں تبھی ٹھیک ہے f1 بھی لکھ سکتے ہو f1 fq پر small 1 لکھ لیں یہ show کر رہے کہ آپ اس کا first derivative ہو لے رہے ہو تو یہ آپ کے پاس slope of tangent line کے بارے میں کچھ آپ کے پاس بات یہ تھی اب ہم آگے اس پر questions solve کرتے ہیں Dear students ابھی ہم اس کے slope of tangent line کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو ابھی اس کے example start کرتے ہیں آگے پاس ہے y equal to x square plus 1 یہ ایک function دیا گیا ہے آپ نے اس کا derivative find کرنا ہے یا slope of tangent line find کرنا ہے تو اس کا formula رکھ لیتے ہیں یا ہم ایک تھوڑی سے position کر لیتے ہیں جو function آگے پاس جو بھی function given ہے اب ہم نے اس کو consider کر لیا ہے for example f of x کا نام اس کو دے دیا f of x سے suppose کر لیا ہے اب اس کو ہم solve کریں گے اس کا rate of change instantaneous rate of change find کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس field کو find کرنا ہے یاد رکھیں average rate of change اور instantaneous rate of change ہو دونوں کا فارمولا almost ایک جیسے ایک میں limit ساتھ ہے ایک میں limit نہیں ہے تو آپ نے یہ value دونوں میں سب سے پہلے find کرنا ہوگی جو بھی question آپ نے solve کرنا ہے average rate of change کا یا instantaneous rate of change کا آپ نے سب سے پہلے اس value کو calculate کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس value کو calculate کریں گے f of x آؤ کے پاس ہے x square plus 1 ہے x کو replace کر دے x plus delta x سے یہاں بھی x square plus x سے whole square square کو open کر لیں open کرنے کے بعد simplify کر لیں یعنی a plus b whole square کے بعد آپ کے پاس یہ آ جاتے ہیں result اب یہ values put کر دیں equation 1 میں equation 1 نے putting کر لیتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک value کے پاس آ جاتی ہے f of x plus delta x کی اور پھر minus f of x کی value لکھ لیتے ہیں simplification ہو جاتی ہے simplification cutting کے بعد آپ کے پاس جو رہ جاتے ہیں آپ کے پاس numerator میں بھی delta x انوال بھی denominator بھی delta x انوال بھی اگر یہاں آپ limit put کرو گے تو آپ کے پاس zero by zero farm بنے گا جو indeterminate farm آپ کے پاس ہے تو یہاں آپ direct limit put نہیں کر سکتے ہو سو آپ دیکھیں numerator میں delta x کامن ہے کامن لے لیں جو نیچے والے delta x کے ساتھ cancel ہو جائے گا اب denominator میں آپ کے پاس delta x نہیں ہے اب اس میں آپ limit put کر سکتے ہو جو آپ limit put کرو گے تو آپ کے پاس delta x کی جگہ zero آگے جائے گا اور اس میں چونکہ آپ کے پاس delta x انوال بھی نہیں ہے تو limit put میں کوئی change آپ کے پاس نہیں لائے گا 2x اپنی جگہ آ جائے گا سو zero plus 2x ہے آپ کے پاس 2x result آ جاتا ہے یعنی آپ کے پاس اس function کا جو derivative ہے y equal to x square plus 1 وہ آپ کے پاس کیا ہے 2x ہے آگے بڑھتے ہیں instantaneous rate of change کے second question پر آپ کے پاس ایک question ہے y equal to 5 divided by 2x minus 4 consider کر لیتے ہیں اس function کو f of x کے دیتے ہیں اب اس کو ہم solve کر رہے ہیں اس کا derivative find کر رہے ہیں f prime of x اس formula سے limit x delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x divided by delta x اس میں سب سے پہلے ہم f of x plus delta x کی value کو find کریں گے f of x آپ کے پاس ہے 5 divided by 2x minus 4 اس x کو replace کر دے x plus delta x سے اور یہاں بھی x کو replace کر دے x plus delta x سے replace کر دے اب آپ کے پاس e value آجاتی ہے f of x plus delta x کی e value آگئی ہے اب یہ replacement test میں کر لیں equation 1 میں equation 1 میں اس کی جگہ e value کے پاس آگئی ہے اور f of x کی جگہ f of x کی value کے پاس آگئی ہے اب یہاں سے 5 common لے لیں اور delta x بھی common لے لیں تو 5 divided by delta x common لے لیا اور numerator کا ہم نے lcm لے لیا سو lcm لینے کے بعد آپ کے پاس simplification وغیرہ کر لیں cancelization وغیرہ ہو جائے گی پھر delta x بھی cancel ہو جاتا ہے پھر limit put کر لیں جب limit put کریں گے تو یہاں آپ کے پاس delta x نظر آ رہے ہیں delta x کی جگہ آپ zero put کر دیں سو جب zero put کر لیتے ہیں تو 2x minus 4 2x minus 4 تو 2x minus 4 multiply ہو کہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے 2x minus 4 کا whole square آ جاتا ہے جس سے آپ کے پاس یہ اس function کا derivative find ہو جاتا ہے سو بس یہاں در کہ آپ کے پاس جب یہ simplification ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس یہاں 0 by 0 بننے کے chances دے تو ڈارے کہ ہم یہاں limit put نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں اس function کو simplify کر لیتے ہیں simplify کرنے کے بعد ہم اس میں limit put کر لیتے ہیں next گرافی کے لئے آپ کے پاس ایک question ہے جس کا ہم نے slope find کرنا ہے یہ graph آپ کے پاس دیا گیا ہے اس کا ہم نے slope find کرنا ہے یہ ایک line ہے جو tangent line ہے اس کو ہم نے instant of change میں اس question کو اس وجہ سے include کیا کہ یہ بھی آپ کے پاس ایک tangent line پہ question ہے یہ آپ کے پاس یہ curve ہے اس curve پہ line tangent ہے tangent آپ کے پاس جس point پہ line آپ کے پاس tangent ہے وہ point دیا گیا آپ کے پاس ہے اور 53 آپ کے پاس ایک point ہے آپ اس طرح کے لئے جو tangent line ہے اس میں ایک اور point بھی ڈون لے کہ graph میں اس پہ آپ پاس ایک اور point کونسا آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس slope point کرنے میں help دے گا تو ہم اس میں جب ڈونتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں ایک اور point آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ point آپ کے پاس ہے four one اس کے علاوہ بھی باقی points اس میں ہو سکتے ہیں جب آپ ڈون لیں گے تو آپ کے پاس ایک اور point چاہیے کیونکہ آپ کے پاس slope جو ہوتا ہے وہ rise اور run کی ratio سے آپ کے پاس بنتا ہے rise یعنی آپ کے پاس vertical جو distance ہوتا ہے اس میں مطلب initial جو final آپ کے پاس distance ہوتا ہے اس میں difference آپ کے پاس اسی طرح نیچے بھی delta x آپ کے پاس ہوتا ہے اوپر delta y divided by delta x so y2 minus y1 اور یہ x2 minus x1 اس فرمولی کو یاد رکھ اس فرمولی کو آپ اس طرح بھی use کر سکتے ہو کہ y1 minus y2 divided by x1 minus x2 نیچے ہم اس طرح اس کو use کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک point ہو گیا 5 3 اور ایک point ہو گیا 4 1 تو 5 جو 3 تھے اس کو x2 y2 کہہ دیتے ہیں اور اس کو x1 y1 کہہ دیتے ہیں اگر یہ چینج کر دے اس کو x1 y1 کہہ دے اور x2 y2 کہہ دے تو result پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو slope میں ہم یہ will support کر لیتے ہیں put in کے بعد آگے پاس جو slope کا result ہے وہ find ہو جاتا ہے اس طرح graphical question میں آپ tanger line کو اس طرح find کر سکتے ہیں اگر lecture میں کوئی بھی difficulty ہے تو آپ comment میں share کر لیں